ایک کنجوز کے گھر کوئی مہمان آیا تو اس میں اپنے بیٹے سے کہا کہ آدھا کلو اندھا قسم کا گوشت کہیں سے لے کر آؤ بیٹا بزرار گیا اور ہارسی دیر بعد خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا کنجوز وہ آپ نے پوچھا گوشت کہاں ہے بیٹا بولا ابباجار میں کتائی کے پاس گیا اور اسے کہا کہ جو سب سے ادھا گوشت ہمارے پاس ہے وہ آدھا کلو دے دو تو کسائی نے کہا بے فکر ہو میں تمہیں ایسا گوشت دوں گا کہ گویا مکھن ہو میں نے سوچا اگر ایسا ہی ہے تو مکھن ہی لے لیتا ہوں میں نے کسائی سے گوشت لینے کا عادہ ترک کر دیا اور سیدھا بکار کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تمہارے پاس جو سکتے ہوندھا مکھن ہے وہ دے دو بکار نے کہا بے فکر ہو میں تمہیں ایسا مکھن دوں گا کہ شاید ہو میں نے سوچا کہ اگر ایسا ہی ہے تو میں شاہد ہی ریدنوں چنانچہ میں شاہد والے کے پاس گیا اور اسے کہا کہ تمہارے پاس جو سب سے اندہ شاہد ہے وہ مجھے دے دو شاہد والے نے کہا بے فکر ہو میں تمہیں ایسا شاہد دوں گا گویا کہ بلکل ساز چفا پانی ہو میں سوچا اگر یہی کیسہ ہے تو پانی گھر میں ہی موجود ہے اس لیے میں حالی آت واپس آ رہا کنجوس پاپ کہنے لگا واہ بیٹے یہ تو تم نے بہت اقل مدد سے کام لیا مگر یہ ایک نقصان بھی کر دیا وہ یہ کہ ایک دکان سے دوسری دکان جانے میں تمہاری جوتی گس گئی ہوگی بیٹا بولا نہیں اب باجان ایسا نہیں ہے میں تو مہمان کی چپا پین کر گیا تھا اس لیے کوئی نقصان نہیں ہوا بچارہ مہمان جو بڑی دیر سے کھانے کے اپتہات میں بیٹا ہوا تھا فورا اٹھا اور اپنی منظر کو روانہ ہو گیا تھا کہیں دوسرے وقت یہ کھانے کے انتظار کے لیے مزید تکلیف برداش اپنے کرنی پڑے